صبح ہوتے ہی وہ نکل گئی تھی اس نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے سب کو یہی لگا شاید وہ آفیس جا رہی ہوگی کیونکہ کل اس نے زران سے الگ ہو کر بات کی تھی ہو سکتا ہے ان میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا آج اس نے ریشم سے ملاقات کرنا تھی وہ نہیں جانتی تھی ریشم کا کیا جواب ہوگا ریشم اپنی زندگی کو کس طرح سے سوچتی ہے یا کس طرح سے چاہتی ہے لیکن وہ چاہتی تھی کہ ریشم کو انصاف ملے اور زران کے دیے گئے ایڈریس پر وہ پہنچ بھی چکی تھی پتہ نہیں گھر پر کون کون ہوگا پھپوز کی سگی پھپو تھی لیکن پھر بھی ان کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہ تھا ہمیشہ ایک اجنبیت کی دیوار ان لوگوں کے بیٹ میں رہی تھی اور پھپوز جس طرح کی نیچر کی مالک تھی وہ کبھی ان کے قریب ہو بھی نہیں سکی تھی ان کا شور زرہ سکت طبیعت کا تھا انہیں مائک کے کم ہی بھیجتا تھا لیکن پھر بھی وہ جب بھی آتی تھی کوئی نہ کوئی فساد ڈال کر ہی جاتی تھی جس کے بعد گھر میں اکثر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے تھے جو عورت اپنی بھاپیوں کو سکون کی سانس نہیں لینے دیتی تھی وہ اپنی بہو کو کس طرح سے رکھتی ہوگی وہ بھی تب جب وہ اتنے بڑے حدثے کا شکار ہو چکے ہو وہ صرف سوچ ہی سکتی تھی لیکن پھوپو کا یہاں آنا کس طرح سے وہاں سے اندازہ نہ تھا وہ تو کبھی پلٹ کر اپنے گھر گئی ہی نہیں تھی اور جب سے اس کا نکاہ ہوا تھا وہ یہی پر رہتی تھی پھوپو یہاں آزاد کشمیر میں کیا کر رہی تھی اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کیونکہ ان کا گھر تو لاہور میں تھا اور وہ لاہور سے کم ہی آگے پیچھے کہیں جاتی تھی دروازے پر دستک دیتے وہ یہی سوچ ہوئی تھی کہ شاید دروازہ پھوپو خود کھولیں گی لیکن ایسا نہیں ہوا دروازہ ریشم نے کھولا تھا اس کے سامنے وہ آج قدر بہتر حالت میں کھڑی تھی آپ آئیے اندر آئیے آپ فاروق کی کزن ہے نا اس نے خوشی خوشی اسے اندر بلایا تھا جبکہ اس کی مسکراہت پر وہ ہلکا سا مسکراہتی اسے سلام کرتی اندر داخل ہوئی جی میں فاروق بھائی کی کزن ہوں کہاں ہیں فاروق بھائی کام پر ہوں گے وہ اندر داخل ہوتے سامنے رکھے سوفے پر آ کر بیٹھی اور اسے پوچھنے لگی پھوپو گھر پر نہیں تھی شاید وہ آگے پیچھے دھیان دیتے سوچنے لگی ہاں فاروق کا تو بس آگے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں یہی پوسٹ آفیس میں ہوتے ہیں نا سارا دن وہیں گزارتے ہیں وہ دن پورا وہاں شام پانچ بجے گھر واپس آتے ہیں میں اکیلی ہوتی ہوں گھر پر وہ مسکراتے ہوئے بولی تو اسے یاد آیا کہ فاروق پوسٹ آفیس میں سرکاری ملازم تھا ہاں یہاں ٹرانسفر ہوا ہے ان کا اس نے سوچتے ہوئے پوچھا تو اس نے سر نفی میں ہلایا تھا میری وجہ سے کروایا انہوں نے یہاں پر اپنا ٹرانسفر ورنہ تو وہیں کام کرتے تھے نا لیکن میرے بابا تھوڑی بیمار تھے تو وہاں سے یہاں آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لئے بڑی مشکل سے ہوئے ٹرانسفر وہ اسے بتانے لگی اور پھر پوپو وہ کہاں ہیں وہ تو لاہور واپس چلی گئی ہے نا وہ یہاں پر تو نہیں ہوتی وہ لاہور میں ہی رہتی ہے بس کبھی کبھار آتی ہے ملنے کے لیے اس نے بتایا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی اس نے بتایا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی یعنی کہ یہاں پر وہ صرف دونوں ہسپنڈ وائف ہی رہتے تھے ان کے علاوہ کوئی تیسرا یہاں پر رہتا ہی نہیں تھا خیر میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گی میں تم سے بات کرنے آئی تھی کہ پوپو نے مجھے بتایا کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور جس لاہور نے تمہارا کیس لڑا تھا اس کی بے مانی کی وجہ سے تم کیس جیت نہیں سکی تو اب کیا تم انصاف چاہتی ہو یا تم یہ معاملہ یہی پر رفا دفا کر دوگی میرا مطلب ہے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا تم اس شخص کو سزا دلوانا چاہتی ہو جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی دیکھو ریشام عورت کبھی اپنے گناہگار کو معاف نہیں کر سکتی جو تمہارے ساتھ ہوا وہ بہت غلط ہوا تمہیں اس وقت انصاف نہیں مل سکا لیکن اب انصاف ضرور ملے گا مگر اب تمہیں انصاف ضرور ملے گا میں تمہیں انصاف دلاؤں گی ریشام میں ذران شاہ کے خلاف تمہارے لئے کیس لڑوں گی وہ اسے ہاتھ ملاتے ہوئے اسے یقین دلانے لگی تھی ایک منٹ ایک منٹ عبادت میری بات سنو تم بہت جل بازی کر لو ریشام میں ذران شاہ کے خلاف تمہارے لئے کیس لڑوں گی وہ اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے یقین دلانے والے انداز میں بولی ایک منٹ ایک منٹ عبادت میری بات سنو تم بہت جل بازی کر رہی ہو ایک بار مجھے بھی تو سن لو دیکھو جو کچھ بھی ہو چکا ہے وہ میرا پاس تھا اب میں شادی شدہ ہوں میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہوں مجھے وہی سب کچھ بار بار نہیں دیکھنا جو میرے ساتھ ہوا تھا اس میں کچھ میری غلطیاں اپنی بھی تھی جو سامنے نہیں آئیں کبھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اب وہی کچھ دوبارہ اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں فاروق اور میری زندگی ایک مضبوط رشتے میں ہے انشاءاللہ اللہ تعالی نے میرے گھر میں جلد خوشکبری دکھائی ہے اس رشتے کو اور بھی مضبوط کرنے کے لئے میں اب ناشکری نہیں چاہتی میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سبوت کر دیا وہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوگا لیکن اب میں اپنی زندگی کو اندھیروں کے نظر نہیں کرنا چاہتی اللہ بہتر جاننے والا ہے میرے حصے کی خوشیاں مجھے مل چکی ہیں اور میں دکھوں کو بار بار کتھ پر حاوی نہیں ہونے دے سکتی اور وہ صاف الفاظ میں اسے انکار کر رہی تھی جبکہ عبادت بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی تم پر کسی طرح کا کوئی پریشر ہے کیا تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے نہ جانے کیوں عبادت کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا مجھ پر کوئی پریشر کیوں ہوگا عبادت میں خوش ہوں میں تمہیں خوش نظر نہیں آ رہی میری ساس تھوڑی الگ طبیعت کیا انہیں عبادت ہر چیز پڑھا چڑھا کر بتانے کی اور ویسے بھی نیچہ دکھانے میں لگی رہتی ہیں عادت ہے ان کی یہی ان کی بات پر برا منا کر میں اپنی زندگی کو تھوڑی نہ کسی مشکل کی نظر کر دوں گی ویسے بھی فاروق نے شادی سے پہلے ہی مجھے بتا دیا تھا کہ اس کی امی کی طبیعت اس طرح کیا مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا اور مجھے اب بھی کوئی اعتراض نہیں انہیں تو میرا سجنا سورنا تک پسند نہیں کہ کہیں میں ان کے بیٹے کو قابو نہ کرلوں اگر تم اس دن والی باتوں کو اپنے دل پر لے کر یہ سب کچھ کہہ رہی ہو تو مت کہو مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں بڑھتا میں اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن ہوں امی تو کبھی کبھار یہاں آتی ہیں کچھ دن رہتی ہیں اور پھر چلی جاتی ہیں ان کے ساتھ میرا صرف اتنا سائی تعلق ہے میرا شہر مجھے ہر طرح کی خامی کے ساتھ قبول کر چکا ہے اور میں پرانی چیزوں کو خود پر سوار کر کے اس کی محبت کی ناقدری کبھی بھی نہیں کر سکتی مجھے کوئی انصاف نہیں چاہیے کیا مل جائے گا مجھے اگر عرفان خان کو سزا ہو جائے گی چار پانچ مہینوں کی اور پھر وہ جیل سے دوبارہ واپس آ جائے گا اور پھر میری زندگی پھر سے حرام کرے گا میں اس یقین کے ساتھ تو پھر کیا کرلوں گی میں اس وقت بھی میری زندگی جیسی بھی ہے نا میں اس میں بہت خوش ہوں زیادہ سے زیادہ انصاف مل بھی جائے گا تو کیا ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا میں کچھ بھی نہیں کر سکتی ہوں میں جیسی ہوں جو ہوں خوش ہوں اس یقین کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوں کیونکہ رفان کان کبھی میری زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گا میں اسے خود کی خوشیاں برباد کرنے کی وجہ نہیں دے سکتی وہ اپنی بات مکمل کر چکی تھی جبکہ عبادت مزید وہاں نہیں بیٹھ سکی ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی اگر تمہیں انصاف نہیں چاہتی تو پھر میں کیا کہہ سکتی ہوں وہ بنا رکے تیزی سے اس کے گھر سے نکل گئی جبکہ ریشم نے اٹھ کے دوبارہ سے دروازہ بند کر دیا وہ تیزی کے جا رہی تھی جب اچانک اس کا فون بجا تھا موبائل پر روشن زران کا نمبر دیکھ کر اس نے کال اٹینڈ کر لی تھی بات ہو گئی تمہاری ریشم سے ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی وہ اپنے آفیس میں بیٹھا اس سے بات کر رہا تھا ہاں ہو گئی ہے میری اس سے بات انصاف نہیں چاہیے اسے زران ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو اور وہ انصاف سے انکاری ہو جائے وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی تو میری جان میں تمہیں یہی تو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہے خوش ہے وہ اپنے شور کے ساتھ تم بے کار میں اس کی شادی شدہ زندگی برباد کرنے میں تلی ہوئی ہو یقین کرو اسے اب کسی طرح کے انصاف کی ضرورت نہیں ہے میں نہیں مان سکتی آپ کی ضرور اس سے کسی طرح کی کوئی بات ہوئی ہوگی آپ نے اسے پریشرائز کیا ہوگا آپ نے اسے کہا ہوگا کہ وہ میرے سامنے اس طرح سے یقیناً آپ نے اسے بلاک میل کیا ہوگا یا شاید پیسوں کا لالش دیا ہوگا وہ اسی سے بدگمان ہونے لگی تو ذران سر پکڑ کر رہ گیا عبادت تمہارا دماغ خراب ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں کہاں ہو تم اس وقت ذران سر پکڑ کر رہ گیا تھا عبادت تمہارا دماغ خراب ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں کہاں ہو تم آ رہا ہوں میں تمہیں لینے کے لیے وہ چابی اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا نہیں کوئی ضرورت نہیں آپ کو یہاں آنے کی میں گھر جا رہی ہوں وہ فوراں بولی تھی انکار کرتے ہوئے ریشم کے انکار پر غالباً تم نے اپنے گھر واپس آنا تھا یعنی کہ میرے پاس وہ اسے کچھ یاد کروا رہا تھا نہیں آنا مجھے آپ جیسے دھوکے باز انسان کے پاس آپ دھوکہ دیتے ہیں فریب دیتے ہیں پیسوں کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی آپ پر بات کر چکے ہیں ان پیسوں کے لیے نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ وہ بھی اب غصے سے بولی تھی عبادت اپنی راہیں مشکل مت کرو کیوں اپنے راستے میں خود کانٹے اگا رہی ہو میں اب تک برداشت کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں ورنہ تم جانتی ہو کہ اس طرح سے بات کرنے والوں کا میں کیا حال کرتا ہوں مجھے کچھ بھی غلط کرنے پر مجبور مت کرو وہ سختی سے بول رہا تھا کیا کریں گے آپ زیادہ زیادہ کیا کر لیں گے اسے غصہ آنے لگا تھا سران کی پیرہمی پر تمہیں اٹھا کر لے آنگا واپس اپنے ساتھ بیوی تم میری دنیا اور دنیا کا کوئی بھی کانون مجھے اس کام سے روک نہیں سکتا اور ویسے بھی دادی نے تمہاری روکستی کر دیا میں تمہیں وہاں رہنے کی اجازت دے رہا ہوں تمہارے لئے بہت بڑی بات ہونی چاہیے میرے صبر کا امتحان مت لو عبادت دوسروں کے لئے اپنی زندگی پر بات مت کرو وہ اسے سمجھا رہا تھا وہ اسے سمجھا رہا تھا مجھے نہ تو آپ کے ساتھ آج رہنا ہے اور نہ ہی آگے کبھی آپ ایک دھوکے باز انسان ہیں آپ اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے اگر تمہیں نہیں رہنا تو نہ سہی اب میں بھی تمہاری منتیں نہیں کروں گا اب تم خود آو گی میرے پاس یاد رکھنا میسیز عبادت زرانشاہ اب تمہارے لئے تمہاری راہوں میں پچھا ہوا نہیں ملوں گا میں تمہیں بہت امتحان لے لیا تم نے میرے زب کا اب آ کر خود میری منتیں کرو گی وہ کہتے ہوئے فون بند کر چکا تھا جبکہ عبادت سر جھٹکتے فون بیک میں ڈال چکی تھی کارڈز چھپ چکے تھے وہ حیرت سے سامنے اپنے کارڈ پر اپنا اور دامیار شاہ کا نام پڑ رہی تھی کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دامیار شاہ کا نام کبھی اس طرح اس کے نام کے ساتھ جڑ جائے گا وہ اتنی بے بس ہوگی کہ کچھ بھی نہیں کر پائے گی یہ تھی اس کی زندگی یوں فیصلہ ہونا تھا اس کی زندگی کا ایک انجان شخص ہمیشہ کے لئے اس کی زندگی کا مالک بننے جا رہا تھا اور وہ خود اپنی مرضی سے اسے مالک بنا رہی تھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی مطابق ہو رہا تھا تو کیا جواب دیتی وہ اپنے آنسووں کا سب کو کیا کہتی کیوں رو رہی ہے اب آنسو کیوں بہا رہی ہے وہ جو کچھ جانتی ہے وہ جو کچھ چاہتی ہے وہی تو ہو رہا ہے جس شخص کا نام اس نے لیا تھا اس کے بھائی اس کے ساتھ اسے رخصت کرنے کو تیار ہو گئے وہ اسے اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق دے چکے تھے تو کیوں روتی وہ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے وہ ایک دفعہ پھر سے دامیار شاہ کے نام پر نظر پھیرنے لگی ایک ظالم بے رہم شخص جو اس کی زندگی کو لمحوں میں کرچ کرچ کر گیا تھا میں تمہاری زندگی حرام کر دوں گی دامیار شاہ تم نے مجھ سے میری خوشیاں چھینی ہیں سکون کی سانس تو تمہیں بھی نہیں لینے دوں گی میں یاد رکھنا تمہاری حسرتیں حسرتیں ہی رہ جائیں گی تمہاری کوئی خواہش میں پوری نہیں ہونے دوں گی تم نے مجھ سے میری زندگی کی سب خوشیاں چھین لی ہیں خوش تو میں تمہیں بھی نہیں رہنے دوں گی اٹھو ایزا پارلر چلنا ہے کل نکاح ہے تمہارا وہ ابھی تک دامیار شاہ اور اپنی شادی کا کارڈ دیکھ رہی تھی جب عبادت نے آ کر اسے پکارا نہیں عبادت میرا دل نہیں کر رہا کہیں بھی جانے کا مجھے نہیں جانا وہ بیٹ پر لیٹتے ہوئے بولی تھی مجھے امی نے کہا ہے کہ تمہیں لے کر جانا ہے تو جانا ہے اٹھو اور تیار ہو جاؤ ویسے تو کل پارلر والی خود آئے گی لیکن اس نے آج بھی بلایا کچھ چھوٹی موٹی چیزیں وہ تمہیں کل برائیڈ بنائے گی وہ آج پہلے ہی کرے گی تاکہ کل زیادہ روپ آئے اس لیے اٹھو اور جلدی سے چلو ٹائم نہیں ہے میں نے آج کی ہی اپوائنٹمنٹ لی ہوئی ہے اور ابھی ہی ہمیں ٹائم پر پہنچنا ہے وہ اپنی بات مکمل کرتی وہ شو میں بند ہو گئی تو اسے بھی نہ چاہتے ہوئے اٹھنا پڑ گیا کیا زندگی تھی اس کی اسے اپنا آپ ایک ایسے شخص کے لیے سجانہ تھا جس سے وہ نفرت کرتی تھی اس سوچ پر اسے خود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی اٹھ کر تیار ہوتے وہ اس کے ساتھ نیچے آئی تو سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں محصوف تھے کل کی تیاریاں چل رہی تھی ہر کوئی کسی نہ کسی کام پر لگا تھا بے شک یہ شادی اس کی مرضی کے خلاف ہو رہی تھی لیکن پھر بھی اپنے بھائی ہونے کا وہ فرض بڑے اچھے سے نبھا رہی تھی شہیر ایک لائٹنگ کو رہنے دو یہ زبر کر دے گا تم جائے بادت عروش اور عزا کو پارلر چھوڑ کر آؤ تم نے بھی جانا ہے اس نے شہیر سے کہتے ہوئے کچن سے نکل تھی زوری سے پوچھا نہیں مجھے کہیں نہیں جانا میں گھر پر ہی ٹھیک ہوں وہ جواب دیتی واپس اپنے کام کے گھر سے کچن میں چلی گئی تھی جبکہ شہیر صرف ہاں میں سر ہلا تھا عروش کو آنے کا ارشارہ کرتا انہیں پارلر لے جانے کو باہر نکلا شہیر بھی اس سے بات نہیں کر رہا تھا زبر نے تو اسے دے زبر نے تو اسے اس دن سے مخاطب کرنا ہی چھوڑ دیا تھا باریک اس کا نام لے لیتا تھا لیکن پکارتا نہیں تھا یہ بھی ایک تکلیف بھرہ احساس تھا جسے صرف وہی سمجھ سکتی تھی باریک آپ ٹھیک تو ہے نا وہ کام ختم کر کے واپس کمرے میں چلا گیا تھا اسے باہر نہ پا کر وہ کمرے میں آئی تو باریک کو کھرکی کے پاس کھڑے پایا ہاں میں بلکل ٹھیک ہوں مجھے کیا ہو گیا ہے وہ اس کے پاس آ کر خود کو نارمل کرتے بولا ازا نے اچھا نہیں کیا اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ہم نے اس کی کوئی بات کبھی نہیں ڈالی ہر خواہش پوری کی تھی اس کی وہ ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے وہ بھی یقینی سے کہہ رہی تھی کو صحیح غلط کی پہچان نہیں ہونے دے رہی کیسے وہ اس شخص کو ہم پر فوکیت دے سکتی ہے زوریش وہ ہمارے ساتھ اپنے سگے بھائیوں کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے اس کے کندے پر سر رکھتے وہ اپنے آنسو روک نہیں پایا باریک پلیس خدا کے لیے مات رہے سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آپ اس طرح خود کو کمزور تو نہ ہونے دیں انشاءاللہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا دیکھ لیجئے گا ایک دن اسے خود پتا چل جائے گا کہ اس نے کتنا غلط فیصلہ کیا ابھی وہ بول رہی تھی کہ باریک نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اللہ نہ کرے زوریش کیسی باتیں کر رہی ہو اللہ نہ کرے اسے کبھی اس بات کا احساس ہو اللہ نہ کرے کہ دامیار اس کے لیے غلط ثابت ہو وہ اس کے نصیب میں بہتر رہے میری بہن کو کبھی اس کی طرف سے کوئی دکھ نہ ملے دکھاوانا وہ سچ میں اس سے محبت کر بیٹھا ہو ورنہ سب کچھ برباد ہو جائے گا میں اپنی بہن کے لیے کبھی نہیں چاہوں گا کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو میں دعا کرتا ہوں میں دعا کرتا ہوں کہ اس کا یہ فیصلہ اس کے حق میں بہتر ثابت ہو زوریش میں اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکوں گا میں اس کو پچھتاتے ہوئے نہیں دیکھ سکوں گا اس کے کندے پر سر رکھ کر وہ آنسو بہا رہا تھا جبکہ زوریش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے شہر کے آنسووں پر عزا پر غصہ ہو یا اس کے حق میں بہتری کی دعا کریں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا سب ٹھیک ہوگا عزا اپنے گھر میں خوش رہے گی دامیار شاہ اس کے نصیب کا روشن ستارہ ہوگا انشاءاللہ ہماری عزا کو کبھی کوئی تکلیف نہ ہوگی باریک آپ روئے نہیں اس کے گرد اپنی بازوں کا حسار بناتے وہ اس طوانہ اور مضبوط شخص کو دلاسہ دینے کی کوشش کر رہی تھی جو اس کی باؤں میں بوری طرح سے بکرا ہوا تھا